عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگو بیس سال میں نے اپنے نفس کو تحجت پر لگایا پھر میرا نفس اتنا لذت سے لبریز ہوا فرطابت نفسی عشرین سنہ باقی بیس سال پہ میرا دل مجھے اٹھا دا تھا اٹھو لیٹے کیوں ہو اٹھو لذت لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہر عائشہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا ورد بنایا ہوا تھا اگر تھکاوٹ ہو جاتی تو سونے سے پہلے ہی پڑھ کے سو جاتی سواب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تیسے دن ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے کیا ہوا جی بس جی مرحق ہو گیا جس میں تھکاوٹ ہے اور فرسپیشن ہے بلا 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 سستی بڑی ہو جاتی ہے کیا کروں کامنی وقت پہ چھوپے جائے نہیں سکتا کسٹمر آکے بڑ جاتے ہیں سر تاج رسول کا فرمان من قام بی عشر آیات لبی اکتب من الغافرین رات کی طریقی میں اٹھ کے جو دس آیتیں کھڑا ہو کے پڑھ لے اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے اللہ تعالیٰ کاٹھ دیتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی میں کور زاویے سے پیش کر دیتا ہوں آپ میں سے کون میرا محترم اور مکرم محتشم اور پیارا بھائی ہے جس کو آخری دو سورتیں یاد ہیں ہاتھ کھڑا کریں اس کی گیارہ آیتیں کچھ یاد نہیں اٹھ کے یہ دو سورت دورتوں میں پڑھ لو کبھی غافل نہیں ہو اور جت سو آیتیں پڑھ لے قانتین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے جو ہزار آیتیں پڑھ لے اس نے تو خزان دنیا کے بھی لوٹ لی ہے اور آخرت کے بھی خزان دنیا اس نے دو